اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کیاپ کٹ کے اندر اپنی ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں کیاپ کٹ تو دوستو موبائل پر بھی اویلیبل ہے براؤزر پر بھی اویلیبل ہے اور وینڈو کے مایکروسوفٹ کے اندر بھی اویلیبل ہے آج کا جو ٹوپک ہے میں آپ کو کیاپ کٹ جو ہے وینڈو کے مایکروسوفٹ کے اندر استعمال کرنے کا بتاؤں گا جی دوستو سب سے پہلے آپ نے گوگل کو اوپن کر لینا ہے اور وہاں پہ سرچ کرنا ہے کیاپ کٹ ٹھیک ہے پہلی ویبسیٹ آجائی آپ نے کیاپ کٹ والی ویبسیٹ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ create new ویڈیوز پہ create کر سکتے ہیں یہاں پہ دوستو آپ کو ان کے ویڈیوز ٹیمپلیٹس بھی مل جائیں گے آپ ان ٹیمپلیٹس کو یوز کر کے کمپیوٹر میں موبائل والے ٹیمپلیٹس کو براوزر کے صریحے استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں جو اپنی ویڈیوز ایڈٹ کرتا ہوں میں مائیکروسوفٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا کیاپ کٹ ہے میں یہاں پہ اس کے اوپر new project سے button کے پہ کلک کر کے اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کیاپ کٹ کو استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو شروع میں آرہا ہے import آپ نے یہاں پہ اپنی ویڈیوز کو import کرنا ہے ہم سب سے پہلے یہاں پہ اپنی ویڈیوز کو import کرتے ہیں یہاں پہ import کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو سائٹ پہ audio مل رہا ہے یہاں سے آپ کو audio مل جاتی ہے آگے text سے ہیں پھر sticker سے ہیں اس کے آگے effects سے ہیں پھر transactions سے ہیں filters سے ہیں اور adjustment ہے جب آپ اس کو مائیکروسوفٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کا pro version ہوگا آپ نے اسے اپنی gmail سے login کرنا ہے تو یہ آپ کے لئے بلکل free ہو جائے گا یہاں سے ہم ایک ویڈیو کو اٹھا کے drag کر کے نیچے drop کر دیتے ہیں timeline کے پر اور ایک اور ویڈیو کو اٹھاتے ہیں وہاں سے drag کر کے timeline پر drop کر دیتے ہیں اب یہ ہماری دو ویڈیوز یہاں پہ آگئی ہیں ٹھیک ہے دوستو اب یہ آپ ہماری پہلی والی ویڈیو کے نیچے song لگا ہوا ہے song کو ہٹانے کے لیے ہم کریں گے ctrl shift s یہ ہمارا song جو ہے وہ لیدہ ہو جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اسے یہاں سے delete کر دینا اگر آپ نے رکھنا چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں نہیں تو ویسے تو otherwise ہمیں song نہیں چاہیے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ دوسری طرف details نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کسی بھی ویڈیو کے پہ کلک کریں گے تو اس کا سارا info آ جائے گا basic میں ہم اس کا scale position وغیرہ blend mode style سب کچھ چینج کر سکتے ہیں اب یہ جو canvas ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ اگر ہم اپنی ویڈیو کو چھوٹا کریں گے تو اس پہ کلک کر کے canvass میں جائیں گے یہاں پہ select کر لیں گے blur blur میں اس کا background select کر دے گا canvass کا blur میں ہم یہ color بھی select کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد style بھی اس لئے ہم ابھی اس کو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو run کر دی اس کے بعد آگے آج ہے تک cutout cutout میں ہم اس کو green screen remove کر سکتے ہیں green screen remove کرنے کے لئے میں یہاں پہ دوسری ویڈیو کا import کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ میں نے یہ import کر لی green screen والی اس کو میں یہاں پہ ٹائم لائن کے اوپر رکھوں گا اس کا بھی یہاں پہ song ہے میں اس کا song لگا رہنے دوں گا اس کے بعد یہ جو میری view والی line ہے اس کو اس کے اوپر لاؤں گا یہاں پہ basic میں وہی size آگیا out cut میں جائیں گے cutout میں جائیں گے یہاں پہ chroma key کے پر check کرنا ہے اس کے لئے یہاں سے color picker کو اٹھا کے آپ نے یہاں پہ click کر کے اس کی strength پڑھا دینے اور shadow یہ یہاں سے آپ اس کی green screen کو remove کر سکتے ہیں باقی آپ اس کو adjust کر کے جتنا بھی set کر سکتے ہیں اپنے ویڈیو کے انتاتے ہیں آگے آجے گا masking masking میں آپ اس کو کوئی بھی marks دے سکتے ہیں یہ دل والی shape میں آجے گا star میں star والی میں آجے گا ہم اس کو none کر دیتے ہیں enhance میں enhance میں اگر آپ کی کوئی face وغیرہ یا hand وغیرہ ہوں گے تو آپ ان کو enhance کر سکتے ہیں اس کے بعد آوڈیو میں آجیں گے آوڈیو میں آپ اس کا بھولیں fade in fade out no reproduction چینل سارا کچھ سٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو voices کے effect بھی مل جائیں گے speed میں آپ اپنی ویڈیو کے speed test کر سکتے ہیں animation میں animation in میں مطلب یہ والی animation کو ہم add کرتے ہیں animation میں ہم اس کے in والے میں ایک ہی animation لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ animation ہماری اس طرح ہوگی out میں لگائیں گے تو یہ ہم fade out والی لگا دیتے ہیں تو اس طرح ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو combo مل رہا ہے یہ ہماری پوری timeline کے اپر effect کرے گی انیمیشن ایڈ ہوگی ہم اس کو یہاں سے بھی none کر دیتے ہیں اس کے بعد adjustment میں آ جاتے ہیں adjustment میں یہاں پہ آپ سارا کچھ colorize کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ ہم اس کی adjustment میں color set کر سکتے ہیں color وغیرہ ہمیں شارپن سارا کچھ آپ select کر سکتے ہیں acl میں آپ کسی بھی چیز کا color change کر سکتے ہیں curve میں بھی آپ ان کے color grading یا لومہ کیس وغیرہ کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ audio میں ہم یہاں سے کوئی audio اس کی نیچے select کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے ایک بھی audio کو download کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ اوپر search کر کے sound effect بھی copyright free بھی نکال سکتے ہیں extracted بھی ٹک ٹوک کے بھی ہم اسے یہاں سے یہ والے کو جو download کیا ہے اس کو یہاں پہ نیچے timeline پہ لکے paste کر دیں گے تاکہ ہماری یہاں پہ بھی voice اس ویڈیو کے نیچے آجے اس کے بعد یہ text ہے text آپ نے یہاں پہ اس کا یہ جو folder بنا ہوئے آپ نے اس کو یہاں سے drag کر کے یہاں پہ drop کرنے timeline پہ یہاں پہ text آجے گا text کو بھی آپ یہاں سے دوستو default میں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ black box میں آپ نے جو بھی لکھنا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ font میں آپ کا جو ان سے سارے فونس آجیں گے یہاں پہ بھی بہت زیادہ فونس ہیں font size colorize یہاں پہ بھی آپ ان کے glow وغیرہ سارا کچھ کر سکتے ہیں bubbles میں آپ ان کے سائٹوں پہ bubbles effects وغیرہ animation tracking کر سکتے ہیں text to speech کر سکتے ہیں یہاں پہ ان کے effects ہیں text to templates ہیں auto caption auto caption بھی ابھی آپ کو کر کے دکھائیں گے اور یہاں پہ local caption ہے کہ آپ handwriting سے ان کے caption لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ sticker آگئے ہیں سٹیکر بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے میں نے یہاں پہ ایک سٹیکر کو پین کیا ہوا ہے آپ یہاں پہ star پہ کلک کر کے اپنے فیورٹ کر سکتے ہیں میں اسٹیکر کو بھی یہاں سے drag کر کے اپنے ٹائم لین پہ پیسٹ کروں گا یہ دیکھیں یہ سٹیکر بھی میرے یہاں پہ ٹائم لین پہ آگئے ہیں میں اسے جتنا بھی zone کرنا چاہوں اس کے لپس کیل ڈاؤن آرام سے کر سکتا ہوں اس کے بعد effects آجتے ہیں ایفیکس لانے کے لئے دوستو یہ میں اپنا یہاں سے ختم کر دیتا ہوں animation out کو تاکہ میں آپ کو effects دکھا سکتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اب یہ ایک effects main لگایا ہے اس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اپنے ٹائم لین کے اوپر لے کر آتا ہوں ٹائم لین پہ لانے کے بعد یہ دو دوسا پلے ہوتا ہے ایفیکس اے کی لائن میں میں اس کو باقی کر جتنا بھی اسے قٹ کر کے اپنے ٹائم لین کے اوپر آگئے اب یہ میں play کر کے دکھاتا ہوں دیکھا دوستو یہ ہمارا یہ کہنا میں effects بھی اس طرح ہم اپنے effects کو چلا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو transaction ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ ملے گی میں یہاں پہ ایک transaction کو اس طرح لاکھے آپ نے دونوں clicks کے بیچ میں جا کے اس کو drop کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ کے سامنے pop up آئے گا آپ نے اس کو اوک اوکی کر دینا ہے یہاں پہ دوستو میں نے transaction apply کیا یہ دیکھیں اس نے transaction کو apply کر دیا ہے یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ transaction کوئی بھی apply کر سکتے ہیں اس کے بعد filter میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ ان کے بہت سارے filters ہیں پر میں ان کے filters کوئی بھی سمال نہیں کرتا کیا آگے چلے جاتے ہیں adjustment میں یہاں پہ آپ کو adjustment layer میں ہوتی ہے آپ نے اس کو drop کر کے اپنی timeline کے اوپر drag کر دینا ہے اور وہاں سے آپ نے اس کو جتنا بھی zone کرنا چاہئے اپنی timeline کے اوپر کر سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ دوستو glass type ہے جو آپ کی ویڈیو کے اوپر آجے گی یہاں پہ آپ الادہ الادہ جو ویڈیو کے clip سے ان کی adjustment نہیں کرنا چاہتے تو یہاں سے آپ نے اس timeline کی adjustment کرنی ہے جیسے میں اس کو glue کر دیتا ہوں اور اس timeline کو اس کے اوپر بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کو zoom in کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی جب میں اس timeline کو یہاں سے off کروں گا تو یہاں سے بھی لائدہ ہو جائے گی اور یہاں سے بھی بند ہو جائے گی اس طرح آپ اپنی adjustment layer کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں 10 of main drag اس کا یہ فائدہ ہے کہ دوستو جب آپ یہاں سے میں ایک clip کو کوپی کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے ادھر کو چھوڑتا ہوں تو یہ واپس ادھر جا کے لگ دیگی لیکن جب میں اس کو بند کر دوں گا تو میں اپنا clip کہیں پہ بھی رکھ سکوں گا اور جب دوستو میں اپنا clip ہلا رہا ہوں تو یہ اوپر والے سارے بھی ہل رہے ہیں اگر میں اس کو بند کر دوں گا تو اسے میرا لیدہ clip ہی چلے گا اس کے بعد دوستو یہ جو آپ کو یہ بیچ میں blue line نظر آ رہی ہے جب میں ایک clip جوڑتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے یہ magnetic ہے اگر میں اس magnet کو بند کر دوں گا تو یہ blue line بھی نظر نہیں ہے میں جہاں مرضی اس کو اپنے time line کو رکھ سکتا ہوں اس کے بعد یہ والے effect کو open کرنے کے لئے آپ نے یہ میں سامنے ایک ویسی ایک time line آ جاتی ہے اس کو میں زیادہ تر off ہی رکھتا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو نیچے tools مل جاتے ہیں split باقی select forward یہ وغیرہ یہاں پہ آپ کو یہ control that control ادھر کرنے والا آپ کو مل جاتا ہے یا آپ کو split کے یہ بھی مل جاتے ہیں delete کا مل جاتا ہے یا آپ کو frame مل جاتا ہے یعنی اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی frame select کرنے ہے آپ نے اس کے اوپر time line آنی ہے اور یہاں سے اس کو کر دینے ہیں اور یہاں سے آپ نے اس کو copy کر لینا ہے frame کو control that کر کے کہیں پہ بھی آپ وہ frame کو adjust کر سکتے ہیں جتنا مرضی آپ اس کو big کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے آپ کو routine ملتا ہے یہ crop کی option ملتی ہے آپ نے اس کو کتنا crop کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے confirm کر دینے ہیں یہاں سے آپ اپنی time line کو جتنا zoom in zoom out کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں میں نے آپ کو یہ سارا بتایا ہے اس کے بعد یہاں پہ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ لوگ لگا سکتے ہیں آپ اپنے time line کو یہاں سے یہاں سے اس کی eyes of in کر سکتے ہیں مطلب اس کو hidden کرنا ہے یا unhidden کرنا ہے یہاں پہ آپ اس کی voice کو on کر سکتے ہیں یا off کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد دوستو اب میں نے جو basic تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب یہاں پہ ہم caption کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے آپ میڈیا میں جانا ہے میں نے آپ ایک ویڈیو پروڑ کیا ہے جس کے اندر یہ voice لگی ہوئی ہے یہ ایک انگلیش میں talking کر رہا ہے میں اس پہ کلک کرنے کے بعد text میں جاؤں گا اس کے لئے یہاں پہ auto caption میں جاؤں گا یہاں سے میں اس کو create کے button پہ کلک کر دوں گا یہ تھوڑا سا ویڈ لے گا اور خود با خود ہی auto caption کو generate کر دے گا یہاں پہ دوستو اس کے لئے میں ہم نے ہمارے caption کو بھی generate کر دیا ہے یہاں سے آپ ان کی effects کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں ہم یہاں سے کوئی سا بھی download کر کے اپنے یہاں پہ caption کو یہاں پہ آپ نے edit کرنا ہے تو captions میں جا کے یہاں سے آپ ان کو edit بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد text میں آجیں گے animation بھی کر سکتے ہیں tracking بھی کر سکتے ہیں text to speech بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اب ہم نے آپ کو animation generate کرنے کا بھی بتا دیا ہے اس کے بعد دوستو جب آپ کی ویڈیو پوری complete ہو جائے آپ نے اس کے سیٹنگ بغیرہ سارا کچھ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اوپر shortcuts 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 کا بھی میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ کو اوپر shortcuts کا اگر آپ نے اس پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو بھی اتحاشہ shortcuts ہوں جائیں گے جو ان کے ہیں اگر آپ نے ان میں سکھیسی کو بھی change کرنا ہے تو جیسے میں basic میں چلے جاتا ہوں یہاں پہ میں نے اپنے delete کے لئے D والا select کیا میں اس پہ select کر کے دوبارہ delete والا ہی select کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے اس کو save کر دینا ہے اور اگر آپ نے اور کوئی رکھنا ہے تو آپ اس پہ select کریں اس کے وہ کوئی بھی alpha bed رکھ دیں آپ کا یہ shortcut generate ہو سکتا ہے آپ اپنے custom shortcuts بھی cap cut میں add کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو save کر دینا ہے اگر آپ نے واپس ہی اپنے shortcuts بلانا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ان کے پانچ shortcuts ہیں آپ یہ بھی check کر سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں سے reset to defaults کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں save کرنے کے بعد یہاں بھی آپ کو اوپر export کا وٹن مل رہا ہے آپ نے اس کے پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنے title کا نام change کر سکتے ہیں cancel کرنے کے بعد یہ اوپر آپ کو player کے اوپر آپ کو یہ titles نظر آ رہے ہیں آپ یہاں سے بھی اپنے اس کا نام change کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے export میں میں نام لکھ دیتا ہوں کوئی بھی ویڈیو کا جیسے میں نے یہاں پہ ویڈیو لکھ دیا ہے اس کے بعد اپنے اس export کہاں کرنا ہے آپ وہ بھی select کر سکتے ہیں resolution بھی آپ select کر سکتے ہیں یہاں پہ 480P ہے 4K بھی کر سکتے ہیں 2K بھی 1080P بھی میں نے آپ پہ 4K select کیا ہے bitrate کو آپ نے recommended ہی رہنے دین ہے اور protection کو بھی آپ نے h.264 ہی رہنے دین ہے format آپ change بھی کر سکتے ہیں mp4 بھی ایم وو بھی frame rate میں نے آیا پہ 30fps رہنے دیا ہے آپ یہاں پہ 60 بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکسپورٹ اوڈیو اگر آپ نے الادہ سے کرنا ہے تو آپ اسے بھی اون کر کے اپنی اوڈیو کو الادہ سے بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے دوستو آپ کو نئی نئی اپ ڈیٹ سنتی رہتی ہیں ہر باری نئی اپ ڈیٹ ساتھ دیتی ہیں یہاں پہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ ہے کیا آپ اس کو کوپی رائٹ کے لئے چیک کر سکتے ہیں یا نہیں چیک کریں گے تو کافی پروسیسنگ لے گا اس کے بعد آپ کو بتائے گا یہ کوپی رائٹ کے لئے صحیح ہے یا نہیں ہے اس لئے ہم اس کو بھی اوف کرنے کے بعد یہاں بھی ہم اس کو ایکسپورٹ کے بٹن کے پر کلک کر کے اپنی ویڈیو کا ایکسپورٹ کر لیتے ہیں اگر دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارا فیس بک پہ بھی پیج ہے یہی بار کے نام سے اسے بھی فولو کر دیں تب تب کے لئے اللہ حافظ